We now have over 40 counters all over the UK Available online and in stores Haji Baba Jindra and Associates Limited Cool Mats مار دیا گیا قتل کیا گیا اس کی ذمہ داری آئسس یا آئسل نے تو قبول کر لی ہے لیکن یہ ہزارہ برادری کے ساتھ پاکستان میں ہونے والا پہلا ثانیہ نہیں ہے دو ہزار گیارہ میں بھی ہوا دو ہزار تیرہ دو ہزار سترہ اور ایک مرتبہ پھر ہوا لیکن اس کے دوران اس کی بیچ میں بھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ پیش آتے رہتے ہیں اور کہا ہی جاتا ہے کیونکہ وہ شیعہ سیکٹس ان کا تعلق ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اب اس خبر میں کس حد تک سچائی ہے اور یہ کس حد تک صحیح ہے کہ پاکستان میں ہی سیکٹیرین کلنگ یا جو دوسری جماعتوں کے یا دوسری فکوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ اگر یہ واقعی صحیح ہے تو صرف ہزارہ برادری ہی شیعہ نہیں ہیں پاکستان میں اور شیعہ بھی رہتے ہیں آگرچہ کہ کلاش سنی شیعہ کے چلتے آ رہے ہیں لیکن اس طرح کی جو سیکٹیرینزم ہے وہ پاکستان کی کسی اور علاقے میں نہیں ہے جتنی کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے ابھی ان کے جو اعتجاز کا طریقہ ہے وہ بہت مختلف ہے دل روتا ہے ان کو جہاں ہم دیکھتے ہیں ٹیلیویان سکرینز پر اور ایک مرتبہ پھر وہ اپنی میتوں کو اس برفانی تھنڈ میں رکھ کر بیٹھیں ہیں باہر بیٹھیں ہیں مائنس سکس ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی انہوں نے اپنے جو ان کی میتیں ہیں ان کے ورسہ ان کے ساتھ بیٹھیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ تب تک ان میتوں کو نہیں دفنائیں گے جب تک وزیراعظم پاکستان نہیں آتے عمران خان وہاں نہیں گئے لیکن اب کچھ دیر پہلے میں نے جو خبر سنی ہے اس میں بتایا گیا کہ عمران خان کسی بھی وقت کوئٹہ ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں ایک اچھی خبر ہے لیکن پہلے ہی چلے جانا شایئے تھا اچھا پھر اکرام عمران خان کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی نواز شریف کے دور میں جب یہ اس قسم کی سیکرٹیرین نظم ہوئی تو وہ بھی نہیں گئے تھے لیکن اس مرتبہ ہزارہ برادری نے کہا کہ جب تک وزیراعظم خود یہاں پر نہیں آتے ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ اس احتجاج کو ختم نہیں کریں گے اب ان کا مطالبہ کیا ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیشہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے لیکن ان کے قاتل کبھی پکڑے نہیں جاتے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایٹم بم تو بنا سکتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی نمبر ون آئی ایس آئی ایجنسی ہے ہم ایک ایسا کنٹری ہیں جس میں رہتے ہوئے ہم اور بہت کچھ کام کر رہے ہیں ہم جی ایف سیونٹین تھنڈر سی بنا رہے ہیں بی کیٹیگری بنا لیا ہے بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں لیکن وہ نامعلوم افراد جو ہزارہ برادری کے قتل میں ملوث ہیں ان کو ہم آج تک پکڑ نہیں سکے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے ہزارہ کیومینیٹی کے لوگوں کی جو اپنا رنج اپنا غم اور اپنے غصے کا اظہار کرنے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ واقعی سیکٹیرینزم ہے یہ واقعی شیعاق ہیں اس لئے ان کو قتلیا جاتا ہے یہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے لیکن پہلے دیکھیں یہ ویڈیو اس ملکے ہم لوگ رہتے ہیں جس ملک میں مطلب ایٹم بم بنا سکتا ہے فرسٹ مطلب نمبر ون اٹیلیجنز کے پاس ہے لیکن پھر بھی قاتل نامعلوم ہے صحیح ہے اسرائیل کے خلاف لڑ سکتا ہے انڈیا کے خلاف لڑ سکتا ہے لیکن اس بلوجستان میں ہزارہ قوم کو مارتا ہے وہ قاتل ابھی تک 20 سالوں میں پکڑا نہیں جا سکتا ٹوٹل دس بندے سارے ہمارے اپنے لیکن پانچ بندے ہمارے فیملی کے اللہ اللہ ہم تھک گئے اور مزید جنازے اٹھانے کی حمد بھی نہیں ہے اللہ خدا رحمہ انصاف دے ہو ہمارے ساتھ انصاف کرو کہ ہمارا صبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے ہمارے بچے ہمارے ماں ہمارے بچیاں ہمارے بہنیں ہم سے سوال کرتی ہے کہ یہ نامعلوم کہا جاتے ہیں اب یہ نامعلوم کا ڈراما نہیں چلے گا ہم آپ سے اس دیشتگردانہ کاروائی میں جو نامعلوم ہے اگر آپ نے اس کا سراغ نہیں لگایا ہم آپ کو بینے خواب کریں گے موسیقی موسیقی جو ماں پہمانے ٓی بدورت کام imminن ک وجوك پیولتی بحث پہستانی دیشتے ہمیں جی ویڈیو آپ نے دیکھی ایک آہ و فغان کا منظر ہے اور ہو کیوں نہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہمارے پاکستان کی وہ لوگ ہیں جن کو جن جو عبادی کے لحاظ ہے صرف پانچ لاکھ ہیں لیکن ان کو دس اور گیارہ کے جتھوں میں قتل کیا جاتا ہے ہر سال ان کے خلاف کوئی نہ کوئی اٹروسٹی ہو رہی ہوتی ہے اور اس لیے اور پھر نام یہ آتا ہے کہ ان کے شیعہ ہیں اس لیے ان کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے میں الجزیرہ کی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی اور اس میں انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتائی ایک انٹرویو دکھایا انہوں نے ایک ایسے شخص کا جو افغانی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گیارہ لوگ ان کو قتل کیا گیا ہے کوئیٹا میں مچ میں ان میں سے سات جو ہیں وہ افغانی ہزارہ براد اسے تعلق رکھتے ہیں اب افغانستان میں اور یہ ساتوں جو ہیں وہ کول مائنرس یعنی اس کام کی غرصے افغانستان سے یہاں آئے تھے اب افغانستان کا ایک علاقہ ہے جو کہ بہت ہی غریب ہے اور اس علاقے کا نام ہے ڈائیکونڈی ڈائیکونڈی تقریباً کوئیٹا سے تین سو کلومیٹر دور ہے یعنی کہ دیوریڈ لائن کروس کر کے ان کو یہاں آنا پڑتا ہے اور سوری تقریباً پانچ سو میل معافی چاہوں گی پانچ سو میل جو ہے وہ ڈائیکونڈی کوئیٹا جہاں وہ جہاں کول مائنز میں کام کرتا اس کا فاصلہ ہے اور اتنا فاصلہ تاہ کر کے یہ ساتھ افغانی جو تھے وہ کام کی غر سے آئے تھے اب ڈائیکونڈی بہت ہی غریب علاقہ ہے وہاں پر اگر ایک گھر کے سات افراد کام کریں یعنی کہ ساتوں کے ساتوں لوگوں کوئی پاس جوبز ہوں تو پھر بھی ان کی جو مندلی انکم ہے وہ تقریباً ایک ہزار پاکستانی روپے ہے اور تیرہ سو تیرہ ہزار تقریباً افغانی روپے بنتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے کے لئے کچھ نہیں ہے یعنی کہ ان کو گھر کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی ادھار پر لینی پڑتی ہیں اور پھر ان کو کئی کئی مہینے کام کرنا پڑتا ہے وہ ادھار چکانے کے لئے اور پھر نیا سائیکل سٹارٹ جاتا ہے اب جس شخص کو انٹریویو کیا الزیرہ نے اس نے ان کو یہ بتایا کہ وہ دائرہ شیعہ ہیں وہ اور اس کے لئے اس نے ایران کا رخ کیا کیونکہ ایران شیعہ وہاں پر جو زیادہ تر جس عقیدہ کو پریکٹس کیا جاتا ہے وہ شیعہ ازم ہے اس ہوپ میں وہ ایران گیا دو ہزار سترہ میں لیکن اس نے وہاں جا کے یہ دیکھا کہ کیونکہ اس کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے تھا تو اس کو وہاں کسی سکول میں اس کے بچوں کو داخلہ نہیں ملا اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایران میں جو امیگرنٹس ہیں ان کے بچوں کو سکولوں میں داخلے نہیں ملتے پھر دوسری جو اس کے لئے پرشانی کی وجہ بنی جو اس کو یہ بات پتا لگی کہ ایران میں جو چودہ سال کے بچے ہیں افغانی بچے خاص طور پر ان کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو سیریا کی جنگ کے خلاف استعمال کیا جائے now this is an eye opener for all of us ہم لوگ جو بیٹھ کر لوگوں کی human rights کی بات کرتے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے اور ہم expect کرتے ہیں ان تمام مسلم countries سے کہ وہ ہمیں support کریں کشمیر میں ہونے والے atrocities کے حوالے سے ان کے ہاں خود اگر اس قسم کی situation ہے تو آپ بتائیں کہ ہم اس کا گلا کس سے کریں بہرحال 2018 میں وہ اپنی سات آٹھ بچوں کے ساتھ جب وہاں پر گیا تھا اس کو deport کر دیا گیا وہ واپس die kondi آ گیا اس کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پھر border cross کر کے پاکستان میں آئے اور کوئٹہ میں جو کام ہے وہ اپنی فیملی کو لے گئے یہاں پر آ گیا اور اس کو 24-25 ہزار مہینے کے وہ کما لیتا ہے لیکن یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی جو sectarianism ہو رہا ہے پاکستان میں ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہزارہ community کو مارا جا رہا ہے ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ شیعہ ہیں تو ایران میں جو لوگ already شیعہ ہیں وہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نارما سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کبھی کوئی بات کیوں نہیں ہوتی پاکستان میں تو اکثر یہ نائنصافی ہے بہت بڑی نائنصافی ہے پانچ لاکھ لوگ ہیں ہمارے ملک میں ہزارہ community ہم ان کو protection ہی دستے ہیں میں تو اس بات کو accept کر رہی ہوں لیکن سیریا جیس ساری ایران میں اس قسم کا جو سلوک کیا جاتا ہے ہزارہ برادری کے ساتھ اس پر بھی ہمیں اعتجاج کرنا چاہیے بارال ایک اچھی خبر ہے کہ پرامنسٹرم نانخن وہاں جا رہے ہیں لیکن اگر ایک مرتبہ پھر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے گا اور زیزارہ community کے جو ان کے جو concerns ہیں ان کو دور نہیں کیا جائے گا تو پھر ایک مرتبہ پھر ان کے سے ظلم ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ ایک توفان ہے کیونکہ میں نے بہت تفاہ آپ لوگوں نے بھی ٹیلیویزن سٹریم پر ان کو مریتیں لے کر دیکھا ہے کہ وہ بیٹھیں ہیں ان کو نہیں دفنایا جا رہا ہے پر امن اتجاج کرتے ہیں کسی قسم کی توڑ پھڑ وہ نہیں کرتے ایک خوبصورت طریقہ ہے ان کے اتجاج کرنے کا یہ ایک سلو ٹائم بوم ہے کب تک یہ ظلم سائیں گے کب تک یہ اپنے پیاروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے خدا نہ خاصتہ ایسا نوکہ سٹران کا ایک واقعہ اور آئے اور پورے پاکستان میں تباہی آ جائے اس سے پہلے ہمارے ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کو الیرٹ ہونا چاہیے اور ہاں جو ڈوزیر پاکستان نے یونیٹی نیشنز کو دیا ہے انڈیا کے خلاف اس میں اس بات کو منشن کیا گیا تھا کہ بلوچستان میں انڈیا کاروائی کر رہا ہے اور وہاں سے پورے ملک میں تباہی پھلانے کی کوشش کر رہا ہے سو ہم اس کو اس قد بھی لنک پر کر سکتے ہیں عمران خان نے ٹوٹر میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے اور ساتھ میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ سیکٹیرین نظم کو حابر کریں ہمارے کنٹری میں اور اس پر ان کی نظر بھی ہے بٹ یہ جو بھی ہے جو بھی کر رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری حکومت کا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ان سے کہ اس کو روکیں اور ہزارہ کمیونٹی کا جو قتل عام ہے یہ بھی انسان ہے ان کا خون مفت نہیں ہے اس کو روکیں اور ان لوگوں کو پکڑے اور کیفرے کردار تک پہنچائیں جس کے پیچھے موجود ہیں اور جس طرح سے شمالی وزیرستان کو خالی کیا ہے ٹیررسیم سے ٹیرر سے بلوچستان کو بھی ان ٹیررس سے خالی کریں وہاں پر جو اس طرح کی مومنٹس ہیں جس میں بلوچستان جو نیشنل پارٹی ہے جو انڈیپینڈنٹ فیڈریشن انڈیپینڈنٹ کی مومنٹ چلا رہی ہیں ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو یا انفرمیشن پسند ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ تھا آج کا پروگرام پھر ملیں گے اللہ حافظ